بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے خیر خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میری ایک ایسے کنٹری کے بارے میں ہے جس کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کنٹری کا ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں تو جو وہ مہاورہ ہے کہ رات و رات امیر بننا وہ اس کنٹری میں صادق ثابت ہوتا ہے آپ واقعی رات و رات امیر بن سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اس کنٹری کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے یہاں پر جو منتلی سیلری ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر کام کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو آسانی کے ساتھ کام مل جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ انکم یہاں پر ارن کر سکتے ہیں اچھا ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ اس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا اور ویزا حاصل کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بس جس سمپل سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی پرسنل لائف آپ کی ایڈوکیشنل لائف اور آپ کے جو پروفیشنل لائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل دینی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے ریکوائیڈ نہیں ہوتی اس ویزا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا انمیٹیشن لیٹر یا سپانسرشپ لیٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا اس کنٹری میں کوئی جاننے والا ہے تو ویلن گوڈ ادروائز کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک اور انٹرینسٹک بات جو اس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کنٹری بہت امیر ہے اس کو آپ کے پیسوں سے کوئی گارل نہیں وہ جسٹ اتنا جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو بس اتنا مطمئن کرنا ہوگا کہ جو آپ کا ویزٹنگ ہوگی ویزٹنگ کا جو ہوگا ٹیور کا جو ٹرپ کا ڈیوریشن ہوگی اس کے دوران کیا آپ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ایک اور انٹرینسٹنگ بات جو ہے وہ بلکہ سب سے مزے کے بات ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا اس کنٹری کا ویزا لگتا ہے یہ پانچ سال کا ویزا ہوتا ہے تو ان میں سے نائنٹی فائیو تو نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ واپس آتے ہیں جبکہ فور تو فائیو پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر جا کر illegal ہو جاتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے request ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا اس کے لئے ویڈیو کو like, comment اور share بھی ضرور کر دیجئے گا میرے جو باقی مختلف social media platform لن کو بھی like اور follow کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی question ہو تو نیچے دیئے کہ whatsapp number پر وائس نوٹ یا text message کیجئے گا انشاءاللہ میں reply کرنے کی کوشش کروں گا نیچے comment section کے اندر بھی آپ اپنا question پوچھ سکتے ہیں یا پر instagram پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب بینہ دیر کے اپنے اصل topic کی طرف آتے ہیں کہ یہ country کون سا ہے یہاں پر visa کیسے apply کرنا ہے documents بالکل نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ criteria تو ہے نا جس کی base پر یہ country آپ پر visa دیتا ہے وہاں پر jobs کون سی ہیں salary کتنی ہے ان تمام چیزوں کو آپ details کے ساتھ one by one discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ اس country کے بات کر رہا ہوں میں نے جب آپ کو کہا کہ یہ land of opportunities ہے تو بہت سے لوگ سمجھ گی ہوں گے یہ United States of America کی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کا visa apply کرنے کے لیے کن کن documents کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ کو bank statement بغیرہ کی لمبے چورے tax returns بغیرہ کی اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی just آپ نے simple information دینی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنے personal information دینی ہے آپ نے personal میں آپ کی family کی information بھی آ جاتی ہے آپ نے educational information دینی ہے اور آپ نے اپنے professional life سے related information دینی ہے یہ تین چیزیں طرح کی چیزیں جو requirements ہوتی ہیں information یہ ویزا کو apply کرنے کے لیے required ہوتی ہیں باقی documents کے اندر ڈی ایس وان سکسٹی فارم ہے جو آپ نے online fill کرنا ہے link میں نیچے description میں دے دوں گا وہاں پر جائیں اس کو fill کریں اور اس کو download کر لیں اور اس کا print نکال لیں اس کے بعد آپ کا passport ہے آپ کی ڈی گارڈ ہے آپ کی travel history ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگی اگر ہے تو نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے اس کے علاوہ already میں آپ کو بتا جکا ہوں آپ نے اپنے personal information میں اپنا bio data دینا اپنے family کا bio data دینا اپنی educational details دینی ہے اور آپ جو آپ job کرتے ہیں یا پھر آپ اپنا business کرتے ہیں یہ تمام طرح کی details جو ہے آپ نے وہاں پر ڈی ایس وان سکسٹی فارم سے اندر fill کرنی ہے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا invitation letter bank statement یا کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں مانگی جاتے hotel booking آپ نے agoda سے booking.com سے وہ بنا لینی ہے وہ آپ نے pay نہیں کرنی وہ آپ نے pay نہیں کرنی just آپ نے dummy بنانی ہے اور آپ نے اپنا travel plan دینا ہے اور آپ نے detail دینی ہے کہ آپ نے کب پاکستان سے جانا ہے کس city میں آپ land کریں گے وہاں کتنے دن رہنا ہے اور واپسی کب ہوگی یہ detail آپ نے دیں just اتنی information ہے اتنی documentation وہ مانگتے ہیں اس کے لئے کوئی لمبی چوری documentation نہیں ہے یا وہ کیا کہتے ہیں fileیں بار بار کا print print نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے embassy یہ لے کے جانا ہے وہ لے کے جانا ہے just کچھ بھی نہیں آپ نے لے کے جانا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں embassy کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے جانا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک ساتھ ڈسکاس کرتا ہوں جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم fill کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی embassy کی fee pay کرنی ہے جو تقریباً 50 یا 55000 پاکستانی روپیز کے اندر آج کی ڈیٹ میں بنتی ہے اس کے بعد آپ نے appointment کے لئے apply کرنا ہے appointment بھی آپ نے online apply کرنی ہے آپ پاکستان میں کراچی اور اسلامباد دور جگہ کی appointment آپ کو easily مل سکتی ہے اگر appointment کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑا سائش ہوئی ہے یہ کافی delay کے ساتھ ملتی ہیں یعنی کہ کافی ویرگباد بھی ملتی ہیں جیسے اسلامباد کے لئے اگر آپ apply کریں گے تو ایک سے ڈیڑھ لاکھ sorry ڈیڑھ لاکھ کہہ رہا ہوں ایک سے ڈیڑھ سال کے بعد کی ملے گی لیکن اگر آپ کراچی supply کرتے ہیں تو آپ کو پانچ سے چھ ماہ بعد کی ڈیٹ مل جائے گی جانتا ہوں کہ یہ کافی لمبا ٹائم ہے لیکن اس کا short way یہ ہے کہ آپ appointment purchase بھی کر سکتے ہیں اور وہ within 15 to 20 یا maximum 30 days کے اندر اندر کہ آپ کو appointment مل جائے گی جب آپ کو appointment مل جائے وہ چاہے آپ purchase کرو یا آپ کو genuine three case سے ملے اس دن جب آپ appointment کا page نکالو گا print اس کے اوپر just simple کتنا لکھا ہوگا آپ نے اپنا passport ڈی ایس ون سکسٹی فارم ڈی کارٹ بغیرہ یا جو آپ نے fee pay کی ہے اس کی slips لانے ہیں اور کچھ file چیز لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ وہاں bank statement کی اس کے اوپر لکھا ہوگا کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ یہ document لے کر جانے ہیں جو documents میں نے آپ کو بتا دی ہیں just وحی documents آپ نے لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں لے جانے ہیں ہاں for safe side ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنی bank statement لے جائیں cover letter لے جائیں یہ والا وہ چیز لے جائیں لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنے clients کو بیٹھتے ہیں کچھ کو تو اندر ساتھ لے جانے جاتے ہیں file لیکن کچھ کو وہ جو security کا وہ عملہ ہوتا ہے security guard ہوتے ہیں وہ پوچھیں اس میں کیا ہے جو irrelevant چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ باہر سے جو انہوں نے locker rooms دی ہوتے ہیں وہاں پر وہ رکھوا دیتے ہیں اور واپسی پر وہاں سے آپ ٹک کر سکتے ہیں یہ تھی documentation کیا ہونی چاہیے اور آپ نے ویزا کیسے apply کرنا اس تمام چیزوں کی detail اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر jobs کون کون سی available ہیں دیکھیں میں مختلف countries کی ویڈیوز بناتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو یورپ میں فلاں جوب مل جائے گی فلاں جوب مل جائے گی فلاں جوب مل جائے گی وہ سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن امریکہ ہیسی country ہے جہاں پر آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کو experience ہے آپ کو engineering کا experience آپ کو job ملے گی آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو job ملے گی آپ کو clerical کا کام آتا ہے آپ کو computer کا کام آتا ہے آپ nurse ہیں آپ teacher ہیں آپ pilot ہیں even کہ آپ worker ہیں آپ factory worker ہیں ڈرائیور ہیں جتنی بھی آپ گنواتے جائیں گے سب کے لیے وہاں پر vacancies available ہیں آپ وہاں پر job easily حاصل کر سکتے ہیں امریکہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو جا کر job بہت زیادہ عرصہ ڈھومنا پڑے گی آپ کو آپ کے اپنے جو experience سے related job نہیں ملے گی آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کو experience ہے آپ کو وہاں پر job ملے گی اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ salary کتنی ہے تو امریکہ کے اندر جو average salary monthly کی بات کر رہا ہوں وہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ کے درمیان آپ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہو start میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کم کمارے ہو اس کی reason یہ نہیں ہے کہ وہاں پر salary کم ہے بلکہ وہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نیا ہے یا یہ illegal ہے یہ اس طرح جو بھی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بندے کو salary کم دیتے ہیں start میں بزر بسر کے لیے چل جاتا ہے لیکن جیسے آپ کو دو تین چار ماہ ہوتے ہیں آپ تھوڑا مارکیٹس سے واقف ہوتے ہیں وہاں آپ کو salary کا پتا چلتا ہے لوگوں مثال گپ شپ آپ لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو میرا employer ہے یہ مجھے salary کم دے رہا ہے تو آپ اس سے ہٹ کر کسی اور کے پاس job وہاں کر سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھی salary مل رہی ہو تو امریکہ کے اندر اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میں منسلی 25 لاکھ کمارا ہوں تو وہ بھی جھوٹنے بول رہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں اس کے پیچھے ہارڈ ورکنگ کیا ہے اس پہ وہ depend کرتا ہے لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہانہ 25 لاکھ بھی کماتا ہوں تو وہ سچ کہہ رہا ہوگا ویزا ریشو کی بات کی جائے تو ویزا ریشو ان کی 90 to 95% ہے آپ کی فائل کمپلیٹ ہونے چاہیے ایک چیز میں آپ کو ویزا جو آپ اپلائی کرنا وہاں پر بتانا بھول گیا کہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو تیس سیکنڈ سے لے کر ایک سے ڈیرڈ منٹ کا ہوتا ہے نارملی جو انٹرویو تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ کے درمیان ختم ہو جاتا ہے وہاں پر آپ وہ کیا دیکھتے ہیں آپ کی اپیرنس دیکھتے ہیں آپ کا گیٹ اپ دیکھتے ہیں اور آپ کا کونفیڈنس دیکھتے ہیں آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ جب شروع کمیز پہن کر چلے جائیں صاحب سترے آپ کا حلیہ اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد کونفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ قویسٹن کر رہے ہیں وہ آپ ان کو آرام سے کونفیڈنس کے ساتھ ان کو آنسر کر سکیں جو وہ پوچھیں وہ آپ نے ان کو رپلائی کرنا ہے جس سمپل سے تین چار قویسٹن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں آپ امریکہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں یا ایک تھوڑا سا وہ ٹرکی کا قویسٹن کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں آئیں گے آپ ادھر کیوں نہیں رہا جاتے پاکستان یہ بھی پرپس ان کا وہ ہی ہوتا ہے جس گمہ پھرا کر وہ قویسٹن کرتے ہیں آپ کے جو ایکسپیرینس ہے پروفیشنل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ادھر قویسٹن ہو سکتا ہے یہ تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک تقریباً انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے دوران ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس تیس سیکنڈ سے ایک منٹ کے انٹرویو کے بعد ہی یہ تھی آج کی ویڈیو مید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پرات کر دیجئے گا اس کے لئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اب مجھے اجازت دیں نیکس کسی اچھے سی ٹاوپک کے ساتھ آپ کی قدمت میں پھر حاضر ہوں گا اپنا بہت سا ٹال رکھئے گا اللہ حافظ